تھا بھی مثلا میں مشنگم بول میں میں نے نماز پڑھائی دو صفحیں جو تھیں جو مدرک تھے آٹھ صفحیں وہ ہیں جو مصموخ ہیں لیکن پر نشروع کرتا ہے تکر مل جانا وہ ڈسٹرپ ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن مور بھی نہیں بتا سکتا آپ کے بیش آہستہ پڑھو کیونکہ وہ کہیں گے لوگو میرا گلپ پڑھیں گے اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امت سے الگ تھا لگ ہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس ہمارے خطے کے لیے الگ نبی آیا تھا اور اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عالمی سطح پر اہل سنہ والجماعہ ہم بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں تو پھر ہمیں یہ اس دور میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ الگ کیوں ہیں جنہیں یعنی ہماری مسجد یکیہ میں ہے تو الگ گیا امریکہ میں Whattymore میں گیا امریکا میں دعوت اسublika میں تو ماری مسجد میں جلیں میں نے نے چلو میں نے باہر دیکھا والمدینہ اور میں نے بابا لوگوں اندر بندی کو داخل تو ہونے تو اس میں مدینہ داخل کر دینا لیکن باہر سے تمہیں ٹرینڈ مارک شروع کر دیا اچھا اب یہ المدینہ دین تو حضور سے آیا نصابہ اکرام تابین طبعہ تابین اس وقت ہی ایک چیز کیوں نہیں کی تو عام لوگ جو ہیں ہمیں ایک اجتماعی تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس سے نکلیں اس کے لئے جرت کی ضرورت ہے نا ہم بات کرنے کی کہ وہی یہ نماز کے بعد جو آپ رندہ واسق پڑھتے ہیں اس کو ایسا بھی کرنے تو کوئی حرج نہیں ہوگا کیا حرج ہے لیکن اتنی جرت کون جائے گا اللہ صاحب دو طرف کے ایک تو جیسے میں تو کہتا ہوں میں اس لیے ہر جگہ بیان کرتا ہوں چیزیں کہ کھڑے ہو جاؤ آپ علماء کھڑے ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں کُل نہیں ٹھر سکتا لیکن علماء جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں میں نے قبلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بہشتی دروازہ جنتی دروازہ ایک تصور ہم نے بنا لیا ہے عوام نے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ من داخل البابا فکر داخل وہ اپنے آپ کو کتنی جنتی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ دو دو دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں نہ نماز نہ وضو نہ کچھ اور کیا ہرے جنت میں جا رہے ہیں بغیر وضو کے تو میں نے اس کا رد کیا ہے ٹھیک تھا کیا عوام میں کیا ہے بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ غلط تصور ہے اب میں ٹی وے میں بتاتا رہا ہوں اس سال اور اس پر بھی بتاتا ہوں کہ جتنی چادریں مزارات پر چڑھائی جاتی ہیں یہ اسراف ہے یا نہیں ہے کہ کرام کے لیے چادر کافی ہے اب پچھت پچھت چادریں پچانت پچانت چادریں چڑھائی جا رہی ہیں آچہ وہ غلط پارے کیا کہیں گے کہ وزید صاحب کے دلے میں ڈال دیا عربی آپ اس کے مالک ہی نہیں آپ کیسے دے رہے ہیں اور فقہاں نے لکھا ہے کہ وہاں جو چیزیں کپڑے دیں فقراء کہ وہاں تھا اب اس چادر کے ساتھ فقراء کیا کریں گے تو صاحب مزار کے اقرام کیلئے ایک چادر چڑھائی دی اور اس کو ہم استلال کرتے ہیں بیت اللہ کے غلاب سے کہ علامت دقریم ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ پچیس چادریں پچانت چادریں ہر جگہ دادا صاحب کورس ہے تو لفنگے لوگ چادریں پکڑے ہوئے چندے مانگ رہے ہیں یہ اصلاح کون کرے گے آپ سب پکڑے جائیں گے اور آپ کی جواب دیں ہی سب سے مشکل ہوگی میں آپ کو حرص کر دوں کہ جانتے بوجھتے آپ نہیں اٹھ رہے کہ بھئی ہم اس قوم کی اصلاح کریں اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں بس صرف اپنا معاش کہ براہ ہمارا مدرسہ بلکل دادا صاحب رحمت اللہ کے بلکل قریب ہے جام رسولیہ بلکل سامر مدار شریف ہے وہاں جب بھی عرص کا موقع آتا ہے یہ ڈھولڈ مکہ سرسرہ شروع ہو جاتا ہے ساری ساری رات چادریں گزرتے جاتی ہیں ناچ رہے ہیں ڈھولڈ مکہ کود رہے ہیں میوزک کے ساتھ وہ اس کو لے جا رہے ہیں یہ صرف میں نے ٹکے دیا تھا کہ یہ فتوہ جاری کرو اور میں نے کہا کہ شہباز تم پکڑے جاؤ گیا ہمارا کا مسئلہ بیان کرنے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی ہمارے حضرت آراز کی تقریبات جو ہیں نا اس کا zero utilization ہے میں دادا صاحب جاتا ہوں ایک سیشن کی صدارت لیتے ہیں مجھے پچیس پیر بیٹھے ہوں گے پچیس بائز بیٹھے ہوں گے اچھا ہر ایک چاہے گا میرا نام بکرا جائے اب جب اس کو کھڑا کریں گے نا اس کو تربیت کی اصلاح سے کوئی ضرور نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ایڈم بم ہے پھینک دوتا ہے کہ کتنا نہ لگ جائے اچھا تو اتنا یعنی اتنا مرکزی عرص ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا اللہ کا واسطہ ایک سیشن میں آدھے گھنٹے کے کون گھنٹے کے خطاب کرو جو لوگ آئے ہیں کچھ دین لے کر جائیں تو آپ لوگوں کا جو حشر ہونے ہیں ہاں ارز کرنے کی بات یہ ہے افصر جو برے صغیر میں